ایشیا کپ دوہزار تئیس اب سماپت ہو چکا ہے فائنل مقابلے میں ٹیم انڈیا نے دس وکٹوں سے جیت حاصل کر لی ہے بھارتی ایک رکیٹ ٹیم نے ورلڈ کپ دوہزار تئیس سے پہلے ایشیا کپ پر فتح حاصل کر لی ہے ایشیا کپ دوہزار تئیس کا خطابی مقابلہ بھارت اور شریلنکا کے بیچ کولمبو کے آرپریم داسا سٹریڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے اتحاس رچتے ہوئے دس وکٹوں سے جیت حاصل کی پورے میچ کا ہائلائٹ آپ کو دینے جارہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل بھارت اور شریلنکا کے بیچ ایشیا کپ دوہزار تئیس کا خطابی مقابلہ کولمبو کے آرپریم داسا سٹریڈیم میں کھیلا گیا اور اس مقابلے میں شریلنکای کپتان دشن سناکا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ شریلنکای کپتان کا غلط ثابت ہوا بھارتے پیسرز کے سامنے کیونکہ بھارتی پیس بیٹری نے میچ کے دس کے دس وکٹ حاصل کیے اگر ہم شریلنکای بلے بازی کی بات کریں تو پچاس رن پر دس وکٹ گوا کر شریلنکا نے اپنے سپاری کو ختم کیا بھارتی بولرز کی طرف سے گمرا نے شروعاتی پہلا وکٹ لیا پہلے ہی آور میں ایک وکٹ ان کو ملے سراج نے اس کے بعد چھے وکٹ حاصل کیے جس میں سے چار وکٹ تو انہوں نے ماتر ایک آور میں ہی چٹکائے اور رہی سہی جو تین وکٹیں بچی وہ ہردک پانڈیا کے خاتے میں گئے ہردک پانڈیا نے دو دشملو دو آور کے اپنے سپیل میں تین وکٹ حاصل کیے ایک کیاون رن بھارتی ٹیم کو چیس کرنے تھے اور یہ ایک کیاون رن بہت ہی آسانی سے چھے دشملو ایک آور میں بھارتی ٹیم نے چیس کر لیا ایشان کشن نے تئیس رن اور شممن گل نے ستائیس دونوں ایبل لباز ناباد لوٹے دس وکٹوں سے بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت کر ایشا کب دوزر تئیس کا خطابی مقابلہ جیت لیا ہے اور یہ آٹھوہ خطاب ہے بھارتی ٹیم کا ایشا کب اتحاس کا آپ کو بتا دے اس سے پہلے سال دوزر اٹھارہ میں روحید شرمہ کی ہی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے ایشا کب کا ٹائٹل جیتا تھا اور اب ایک بار پھر روحید شرمہ کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے ایشا کب کا خطاب جیت لیا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے اس شاندار ایشا کب کا ٹورنامنٹ کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں